موسیقی کھڑی شریف آزاد کشمیر کے شہر میرپور سے تقریباً 8 کلومیٹر اور اسلامباد سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے کھڑی شریف کی شہرت کی اصل وجہ یہاں صوفی شاعر میاں محمد بخش کا مزار ہے میاں محمد بخش 19 صدی کے عظیم پنجابی شاعر تھے ان کی مشہور تصانیف میں سیف الملوک، سونی مہیوال، مرزا صاحبہ اور شیرین فرہاد شامل ہیں میاں محمد بخش تقریباً 1830 میں کھڑی شریف میں پیدا ہوئے اور 1907 میں ان کی وفات ہوئی ان کا تعلق ایک پنجابی گجر خاندان سے تھا بسم اللہ الرحمن 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 الر کو عربوں لوگوں نے سنا آج بھی غمگین لوگوں کے دل کی دھڑکن ہیں وہ اور دل کی راحت ہیں وہ آج ہم موجود ہیں میاں محمد باکش رحمت اللہ علیہ کے دروار پہ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے انہیں کی اولاد میں سے میاں محمد فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر اسلام علیکم سر بہت شکریہ جی آپ کو ہونے ٹائم دینے کا سر اور ہم جاننا جائیں گے کہ میاں محمد باکش رحمت اللہ علیہ کون تھے کہاں سے تعلق تھا ان کا اور روحانیت میں ان کا کیا مقام تھا حضور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ یہیں کی تھے یہاں کی پیدائشیں بیس جو ہے نا ہمارا جاتا ہے چکبرام جلال پر جٹاں کے ساتھ چکبرام ایک چھوٹا سے پینڈ ہے وہاں سے ہم چلیں صدیوں پہلے کی پاتھ ہے قوم جناب کی گجر ہے پسوال روانیت کے مقام کے حساب سے حضور میاں محمد باکش رحمت اللہ علیہ نے جتنا بھی روانیت کے حساب سے فیض لیا ہے حضور دمڑی والی سرکار بابا پیرے شاہ غازی رحمت اللہ علیہ سے پیرے شاہ غازی اور اس دربار کی تعلیمات کیا ہیں امن کی خدا اور خدا کے رسول کے طریقے کے مطابق چلنے کی سب سے بڑا جو ہے نا ان کا پیغام یہی ہے سر روحانیت کیا ہے روحانیت جو ہے نا کہ روح کی تسکین روح کی غزائی ہے سر ہم نے ان کو بہت زیادہ پڑا سنا ان کا وارسیہ اوہیر ہم نے پڑھی ماشاء اللہ اور جو دکھ کے جتنے بھی کلام ہیں ان کے پیچھے تو میں خیال میں بس ہیں تو ہم بڑے متاثر ہوگے ہم یہاں پہ آئے جو دربار ہیں اس طرح کے دربار یہ پیغام دیتے تھے امن و محبت کے کیا وہ آج درس مل رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں جی آج کل تو زیادہ تر لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں آج کل ہر دوسرے آدمی ایک دوسرے کو کارنے کے جکل میں صرف دنیا بدلنے میں صوفیہ کا بڑا کردہ ہے جی آپ کیا پیغام دیں گے ہماری عوام کو جو اس وقت بڑی پرشان ہے دیکھیں آپ اولیاء کرام کے دربار پہ آتے ہیں ہماری جو ایک دنیا داری کے حساب سے جو دیکھیں آپ پانچ سال کا کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے کوئی وزیراعظم بنتا ہے واحد ان لوگوں کے آستانی ہیں جو طاق قیامت ان کی حکومت ہے اور خدا اور خدا کے رسول کے طریقے بتاتے ہیں ہوتے میر شفاعت کردہ جبرائیل جیج سچا کر دے نبیان دا سر کردہ مزار کھڑی شریف پر آج بھی مریدین اور عقیدت منوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے میاں محمد بخش کا مزار ان کے روحانی رہنما پیران شاہ غازی کے مزار کے پہلو میں واقع ہے ان دو روحانی ہستیوں کی آخری آرام گاہوں کی قربت ایک استاد کے لیے شاگرد کی لا زوال عقیدت کو ظاہر کرتا ہے مزار کھڑی شریف امن سکون اور روحانیت کا صدا بہار سلسلہ ہے میاں محمد بخش کا کلام کسی ایک دور یا فرقہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے یہی وجہ ہے کہ اس عظیم صوفی بزرگ کا کلام صرف پنجابی زبان میں ہی نہیں بلکہ عالمگیر سطح پر بے مثال مانا جاتا ہے جہاں ایک طرف میاں محمد بخش کی صوفیانہ شائری انسانی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے تو دوسری طرف ان کا کلام معاشرتی سچائیوں اور انسانی نفسیات کو شاہرانہ موسیقی میں بیان کرتا ہے حضور میاں صاحب کی والدہ صاحب اور تینجی صاحب دربارِ آلیہ کھڑی شریف مجسمہِ نور ہے جہاں روحانی سکون کی فراوانی ہے اور جہاں مریدین اور عقیدت مند شب و روز فیضیاب ہوتے ہیں ہم موجود تھے پٹھوار کے عظیم شائر کے دربار پہ اور ہمارے ساتھ ان کے ہی خندان سے تعلق رکھنے والے میاں محمد فاروق صاحب موجود تھے میں اجازت چاہوں گا آپ سے بہت شکریہ پاکستان ہمیشہ کی طرح زندہ بہت ہو پینہ آئی جد نکلے نہ ہی ہوتے کوئی جہان نہ چلتا ڈا دے دے ہاتھ کلم محمد دے بس میں یوں کچھ چلتا ہمارے ساتھ کلم محمد دے بہت شکریہ